اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے خیاریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے دنیا کے ساتھ عجوبوں کے بارے میں جنہیں دیکھ کر آپ بالکل حیران رہ جائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ناظرینِ گرامی سب سے پہلے بات کرتے ہیں تاج محل کے بارے میں تاج محل کے بارے میں کون نہیں جانتا تاج محل دنیا کا ایک عظیم شاہکار ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں شاہ جہاں کے دور تک مغلوں کی عظیم سلطنت تقریباً پورے برے سگیر میں پھیل چکی تھی مغل سلطنت کے خزانے مو تک برے ہوئے تھے ممتاز محل بارشاہ کی تیسری اور سب سے چہتی بیوی تھی تاج محل دراصل بارشاہ کی لادلی بیوی کا مزار ہے جو اس نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں بڑے چاؤ سے بنوایا تھا تاج محل سولہ سو بتیس میں ممتاز کے مرنے کے بعد تعمیر ہونا شروع ہوا اور سولہ سو تریپن میں مکمل ہو گیا کہتے ہیں کہ تاج محل کی تعمیر میں تقریباً تین کروڑ بیس لاکھ روپے کا خرچہ ہوا اور سلطنت کنگال ہو گئی اسی وجہ سے شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب نے باپ کو تخت سے اتار کر خود قبضہ کر لیا اور شاہ جہاں کو قید خانے میں پھینک دیا جہاں ایک کھڑکی سے وہ اپنی محبوب بیوی کا مزار دیکھ سکتا تھا تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے کی ہے سنا ہے کہ محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں نے سب کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی امارت نہ بنا سکیں تاج محل آج بھی آگرہ انڈیا میں اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ کھڑا ہے پوری دنیا سے لوگ محبت کی اس یادگار علامت کو دیکھنے انڈیا کا رکھ کرتے ہیں اب ہم جس شہکار کے بارے میں بات کریں گے وہ پیزا کا ٹیڑا مینار ہے پیزا کا مینار اٹلی کی صوبے پیزا میں واقع ہے یہ مینار دراصل چرچ کا گھنٹا گھر ہے جو اپنی تعمیر کے وقت سے ہی جھکنا شروع ہو گیا تھا ایک سو پچاسی فٹ اونچے مینار کی دو سو چھانوے سیڑیاں ہیں اس مینار کا سنگ بنیاد چودہ اگس 1173 کو ایک جنگ میں کامیابی کے بعد رکھا گیا اس مرحلے میں صرف اس کی بنیاد اور پہلی منزل بنائی گئی دوسری بار 1178 میں اس کی تعمیر شروع کی گئی اور صرف دو اور منزلوں کا اضافہ کیا گیا کیونکہ مینار کے نیچے مٹی نے بیٹھنا شروع کر دیا تھا اس دفعہ تیسری منزل پر آجزی طور پر گھڑیاں لگا دیا گیا 1272 میں اس کی تعمیر کا کام ایک دفعہ پھر شروع کیا گیا آخر کار 1319 میں اس کی ساتھویں اور آخری منزل تعمیر ہو گئی 1372 میں اس پر گھنٹی والا حصہ نصب کر دیا گیا اس حصے میں کل سات گھنٹیاں نصب ہیں جن میں سے ہر ایک موسیقی کے ساتھ اہم سروں میں سے ایک سر نکالتی ہے آخری گھنٹی 1655 میں نصب کی گئی 1990 سے لے کر 2001 تک اس مینار کو کچھ سیدھا کرنے اور اس کی جھکی ہوئی سمت کو زہارہ دینے کا کام کیا گیا جس کی وجہ سے مینار جو کہ 5.5 ڈگری جھکا ہوا تھا اسے کم کر کے 3.99 کر دیا گیا نظرین اب بات کرتے ہیں عظیم دیوارے چین کے بارے میں دیوارے چین چین کے تاریخی شمالی کناروں پر واقع ہے یہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے یہ دیوار 700 قبل مسیح میں بنائی گئی تھی اس کا مقصد شمال کی جانب سے آنے والے منگولوں کو روکنا اور ان کے حملوں سے بچنا تھا یہ دیوار کئی صدیوں میں تعمیر ہوئی شروع میں تقریبا ہر صبح نے اپنی اپنی دیوار بنائی چینی شہنشاہ کنشی ہونگ نے 220 سے 206 قبل مسیح کے دوران ان تمام دیواروں کو جوڑ اور بڑا کیا اس کی بنائی ہوئی دیوار اب بہت تھوڑی بچی ہے دیوار کی مرمت کا کام اس کی شروعات سے لے کر سترہ سو اسوی تک جاری رہا آج ہم جو دیوار دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر منگ خاندان نے چودہ سو اسوی میں تعمیر کروائی ایک سروے کے مطابق منگ خاندان کی تعمیر شروع دیوار آٹھ ہزار آٹھ سو پچاس کلومیٹر اصل دیوار 6269 کلومیٹر 369 کلومیٹر لمبی خاندکیں اور 232 کلومیٹر لمبی قدرتی دیوار جیسے کہ پہاڑ اور دریا وغیرہ شامل ہیں ایک اور سروے کے مطابق یہ دیوار ٹوٹل 21196 کلومیٹر لمبی ہے دیوار کی انچائی 26 فٹ اور چڑائی 16 فٹ ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتنی تاویل دیوار اس سور کے انسان کی سچی لگن اور انتھک محنت کا نتیجہ ہے ناظرین گرامی اب ہم جس شہکار کے بارے میں بات کریں گے وہ پیٹرا ہے جنوبی لبنان میں واقعی یہ جگہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گے محلات کی وجہ سے دنیا بر میں مشہور ہے پیٹرا کو روز سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جن پہاڑوں کو کاٹ کر یہ بنایا گیا ہے وہ گلابی رنگت کے ہیں یہ امارات 312 قبل مسیح نباتاتی لوگوں نے بنائی تھی جو سعودی عرب لبنان شام اور مجودہ اسرائیل میں رہتے تھے اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے اور وہاں کے سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے یہ جگہ کافی عرصے تک دنیا کی نگاہوں سے اوجل رہی مگر 1812 میں ایک سویس ماہر اثار قدیمہ جان نے اسے دریافت کر لیا معروف امریکی میگزین کے مطابق پیٹرا ان 28 رگوں میں سے ہے جنہیں آپ کو منڈنے سے پہلے ضرور دیکھنا چاہیے ناظرین اب بات کرتے ہیں کولیسیم کے بارے میں کولیسیم اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے یہ امارت ستر اسوی میں تعمیر ہونا شروع ہی اور اسی اسوی میں مکمل ہو گئی یہ مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہے ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں کم و بیش پچاس سے اسی ہزار افراد بیٹھ سکتے ہیں یہ امارت انسانوں کی وحشتناک لڑائیوں جیسے کھیل تماشیے کے لیے بنائی گئی تھی بہرحال 21 صدی میں یہ اب بھی تباہ حال حالت میں کھڑا ہے یہ امارت کئی زلزلوں اور پتھر کے چوروں کی وجہ سے تباہ ہو گئی کولیسیم عظیم روم کی پہچان تھی اب یہ روم کا سب سے بڑا سیاحتی اور تاریخی مرکز ہے 1610 فٹ لمبا اور 515 فٹ چوڑا کولیسیم تقریباً 6 اکڑ پر محیط ہے ناظرین اکرامی اب بات کریں گے اس شہکار کے بارے میں جس کا نام چچن اچزا ہے چچن اچزا نامی یہ قدیم شہر 690 میں میکسیکو کے صوبہ یا کا تان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا یہاں پر بے شمار امارتیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں مگر کئی زلزلے کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں یہ شہر مایا تحزیب کا سب سے بڑا شہر تھا چچن اچزا نام درسل مایا زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اچزا کے کوئے کے مو پر ہیں مایا زبان میں اچزا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں یہ شہر مایا تحزیب کا اکنامک گھر تھا یہاں منڈیاں بازار اور بڑی امارات تھیں ہر سال تقریباً پندرہ لاکھ لوگ اسے میکسیکو دیکھنے آتے ہیں تاظرین گرامی اب بات کرتے ہیں ماچو پچو کے بارے میں ماچو پچو جسے عرف عام میں انکہ کا گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے پیروں کے کسکو صوبے میں واقع ہے ستہ سمندر سے اناسی سو ستر فٹ بلاند یہ شہر انکہ راجہ پچا کوئی نے چودہ سو اٹھتیس سے چودہ سو بہتر کے درمیان بسایا یہ انکہ تحزیب کا گھر تھا مگر بدقسمتی سے انکہ لوگوں کو یہ شہر تقریباً ایک صدی بعد ہی چھوننا پڑا جب سپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی بشندوں کے خلاف جنگ شروع کی پھر تقریباً پانچ صدیاں یہ شہر تاریخ کے اوراک میں کم رہا آخر کر انیس سو گیارہ میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکن تاریخ دان حرم بنگم نے اسے دریافت کیا ماچو پچو سیاحت کی دنیا میں بہت مشہور ہوا چونکہ شہر کی اکثر امارات تباہ ہو گئی تھی اس لئے انیس سو چھتر میں یہ فیصلہ ہوا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاہوں کو اس شہر کا وجود سمجھ میں آسکے یہ کام تاحال جاری ہے یہاں کی خودائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں کھوپڑیاں سامنے آئیں اور ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ ان ہزاروں عورتوں کی کھوپڑیاں ہیں جو انکہ لوگوں نے اپنے سورج دیوتا کو بینٹ کی تھی آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے ملتے ہیں ایسی کچھ نئی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ